اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے دوستو ویسے تو ہر صحابی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیار تھا ہر صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانسار ساتھی اور محبوب تھا لیکن بعض ایسے خوش نصیب بھی ہیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تعلق اور محبت تھی ان میں حضرت علی کی ذات گرامی بھی ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق خاطر تھا وہ بہت زیادہ تھا آپ دامادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور بے شمار مواقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کرامی سے منصوب ایسے کئی فرمداد روایات کیے گئے ہیں جن سے حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی فضیرت آئین ہوتی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے گویا قیامت تک رہتے زمانوں تک یہ اصول واضح کر دیا گیا کہ جس کو بھی حیرات علم درکار ہوگی اسے اس دروازے پر آنا پڑے گا تو جس شخصیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ قرار دے دیا تو پھر اس کی ذہانت کا تو یہ عالم ہونا تھا کہ ان سے ممبر عالم پر بیٹھ کر سلونی کی صدائیں بلند کرنی تھی یعنی پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اور میں اس کا شافی جواب تمہیں عطا کروں گا بے شمار واقعات حضرت علی کی ذات کرامی سے منصوب ہیں جو بزاہد پاچیتہ نظر آنے والے کسی مسئلے یا کسی سوال کا حل آپ نے اپنی ذہانت اور عقل علم کی بدولت چند لمحوں میں پیش کر دیا اور ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت علی رضی علیہ عنہ کی ذات کرامی سے منصوب کچھ ایسے ہی واقعات آپ کے ساتھ شید کرنے جا رہے ہیں جن سے آپ کے علم و فضل کے مرتبے کو سمجھنے میں مدد ملے گی لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو ایک یاد دھیانی کروانا چاہتے ہیں کہ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کا حصہ بن جائیے تاکہ ایسی تاریخی معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کی روٹین لائف کا حصہ بنی رہیں دوستو ایک دفعہ حضرت عمر رضی علیہ عنہ کی آہد اخلافت میں ایک لڑکے کو زنا کے جرم کے لیے سزا دلوانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا واضح رہے کہ اسلام میں شادی شدہ زانی کے لیے سنساری اور غیر شادی شدہ کے لیے اسی کوڑے بطور سزا ہے وہ لڑکا اونچی اونچی آواز سے پکار رہا تھا کہ میں بے گناہ ہوں مجھے سزا نہ دی جائے اسی اثنا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس لڑکے کی آواز سن کر سرکاری اہلکاروں کو رکنے کا حکم فرمایا اور لڑکے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے لڑکے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ جناب جس جرم کی نسبت میری طرف کی جا رہی ہے میں نے وہ جرم نہیں کیا ہے اور اس جرم کا مجھ پر الزام لگانے والی میری ماں ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر سرکاری اہلکاروں کو وہیں روکا اور کہا کہ اس لڑکے کی سزا فی الحال روک دی جائے میں اس کیس کو دوبارہ سنوں گا اگر یہ لڑکا گناہ گار ہوا تو تب سزا دینا دوسرے دن حضرت علی نے عورت اور لڑکے کو عدالت میں طلب فرما لیا حضرت علی نے الزام لگانے والی عورت سے دریافت کیا کہ اس لڑکے نے پیرے ساتھ دس دریزی کی ہے اور وہ جرم کیا ہے جس پر تُو نے اسے سزا کے لیے پیش کیا ہے اس عورت نے اس بات پر سر ہلا دیا اور کہا ہاں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنا رکھ لڑکے کی جانب مڑا اور اس سے پوچھا کہ یہ عورت تیری کیا لگتی ہے اس نے کہا کہ یہ عورت میری ماں ہے اور اس عورت نے اس کو بیٹا ماننے سے انکار کر دیا ہے اس عورت کے انکار پر معاملہ گھمبیر ہو گیا فیصلہ سننے کے لیے لوگوں کا بہت بڑا مجمع کٹا ہو چکا تھا حضرت علی نے فرمایا کہ اے عورت میں اس لڑکے کے ساتھ تیرا حق مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں تو عورت چیک ہٹی ہے علی کیا کسی بیٹے کا ماں کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے حضرت علی نے جواباً فرمایا کہ تیرے اس دعوے کا کیا مطلب ہے اس نے جواب دیا کہ یہ لڑکا تو واقعی میرا بیٹا ہے اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کے ساتھ دستریزی کر سکتا ہے عورت نے کہا ہرگز نہیں تو پھر حضرت علی نے پوچھا کہ تُو نے اپنے بیٹے کے اوپر اتنا گھٹیا الزام کیوں لگایا اس نے جواب دیا کہ میری شادی چھوٹی عمر میں ایک امیر کبیر شخص سے ہوئی تھی اس کی بہت زیادہ جائدات تھی یہ بچہ بھی کم سندودھ پیتا ہی تھا کہ میرے خاند کا انتقال ہو گیا تو میرے بھائیوں نے مجھے کہا کہ یہ لڑکا تو اپنے باپ کی جائدات کا وارث ہے اس کو کہیں چھوڑاؤ میں اس کو کسی آبادی میں چھوڑائی ساری جائدات میری اور میرے بھائیوں کی ہو گئی یہ لڑکا بڑا ہوا تو ماں کی محبت نے اس کے دل میں انگڑائی لی تو وہ اپنی ماں کو تلاش کرتا کرتا میرے پاس پہنچ گیا میرے بھائیوں نے مجھے پھر برگلائیا کہ اس پر جھوٹا الزام لگا کر اس کی زندگی کا سانس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے تو میں نے اپنے ہی بیٹے پر جھوٹا الزام اپنے بھائیوں کی باتوں میں آ کر لگا دیا اور دولت کی لالچ نے مجھے اندہ گھر دیا تھا بلکہ سچ تو یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور اس معاملے میں بلکل بے گناہ ہے جب اس کا علم امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا اور یوں دوستو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ذہانت کے بدولت پر ایک پاچیتہ مسئلے کی گرہ کھول دی اور ایک بے گناہ کو سزا ملنے سے بچا دیا بہرحل ایسا ہوا کہ آپ کا دربار علم سجدہ تھا اور کوئی سائل اپنا سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے اپنے علم و فضل سے اسے ایسا جواب عطا فرمایا کہ جو نہ صرف اس کے لیے کافی تھا بلکہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے بھی رہنمائی تھی علی رضی اللہ عنہ کے علم و فضل کے کچھ ایسے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں ایک دفعہ ایک شخص نے وسیعت کی کہ اس کے سترہ اونٹ ہیں اس کے تین بیٹوں میں اس طرح تقسیم کیے جائیں کہ میرے بڑے بیٹے کو کل تعداد میں آدھے اونٹ ملیں منچلے کو کل اونٹوں کا تیسرا حصہ جبکہ سب سے چھوٹے بیٹے کو کل اونٹوں کی تعداد میں نوہ حصہ ملے اس شخص کے فوت ہو جانے کے بعد شہر بھر کے سہیوان دانش سوچتے رہے کہ وسیعت کے متعلق کیا سترہ اونٹوں کی تقسیم کس طرح کی جائے بہت سوچ بشار کے بعد بالآخر انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا مسئلہ حضرت علی کے پاس پہنچایا تو آپ نے فرمایا میں یہ تقسیم کر دیتا ہوں آپ نے ایک اونٹ اپنی طرف سے کل تعداد میں ڈال دیا اب کل اونٹ اٹھارہ ہو گیا اب آپ رضی اللہ عنہ نے ان اونٹوں کی یوں تقسیم فرمائی کہ پہلے بیٹے کو کل اونٹوں میں سے نو اونٹ دے دیئے درمیان والے بیٹے کو وسیعت کے مطابق کل اونٹوں کا ایک دہائی یعنی چھے اونٹ جبکہ تیسے بیٹے کو کل اونٹوں کی تعداد کا نموہ حصہ یعنی دو اونٹ دے ڈالے اس طرح کل تقسیم شدہ اونٹ سترہ ہو گئے جو اس وقت فوت ہونے والے شخص کے اونٹوں کی تعداد تھی اس کے بعد اپنا ادھار دیا واہ اٹھارہ اونٹ واپس لے دیا اور اس مسئلے کا حل پیش کر دیا اسی طرح امام علی رضی اللہ عنہ کی ذہانت اور حاضر جوابی کا ایک اور واقعہ آپ تک پہنچ جاتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علی نماز اثر پڑھنے لگے تو آپ کا ایک مخالف آیا اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کی نماز قضا کروانے کی نیت سے ایک ایسا مشکل سوال کیا جس کا لمبا جواب درکا تھا اس کے ذہن میں تھا کہ شاید حضرت علی رضی اللہ عنہ اس سوال کا جواب دیتے دیتے اتنی دیر لگا دیں گے کہ ان کی نماز کا وقت گزر جائے گا اس نے سوال کیا کہ اے علی بتائیے گا کہ دنیا میں کون سے جانور ایسے ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور کون سے بچے آپ نے مڑ کر اس شخص کی جانب دیکھا اور مسکر آئے اور کہا کہ وہ سب جانور جن کے کان باہر ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور وہ سب جانور جن کے کان اندر کی طرف ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں حضرت علی نے چند لمحوں میں اس مشکل ترین سوال کا جواب فراہم کر دیا اور آج صدیوں کی تحقیق کے بعد چودہ سو برس کے بعد زولیولوجی اسی کی تصطیق کرتی ہے جو امام علی رضی اللہ عنہ نے چودہ صدیوں قبل ہی یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا علم و فضل ہی تھا کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ پچیدہ مشکلات اور پچیدہ مقدمات میں حضرت علی کے مشفرے سے ہی فیصلہ کیا کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فیصلوں کا ذکر یہاں آپ سے کرتے ہیں کہ ایک شخص نے مرتے وقت ایک دوست کو دس ہزار درہم سوپے اور وسیعت کی کہ جب تمہاری ملاقات میرے لڑکے سے ہو تو اس میں سے جو تمہارا دل چاہے اس کو دے دینا درم کی اس ادائیگی پر اس شخص اور اس لڑکے میں تنازح پیدا ہو گیا مقدمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور انہوں نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہارے دوست نے مرتے دم تمہیں کیا وسیعت کی تھی اس شخص نے اقرار کیا کہ میرے دوست نے کہا تھا کہ جو تم چاہو میرے لڑکے کو دے دینا حضرت علی نے اس شخص سے پوچھا کہ تم لڑکے کو کتنی رقم دوگے اس شخص نے کہا کہ میں دس ہزار درم میں سے ایک ہزار درم دے دوں گا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب تم نو ہزار درم لڑکے کو دے دو اور ایک ہزار درم کیونکہ تم نے جو چاہا وہ نو ہزار درم ہے اور مرنے والے نے یہی وسیعت کی تھی کہ جو تم چاہو وہ میرے لڑکے کو دے دینا خبتین و حضرت اسی طرح کا ایک اور واقعہ پیش کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص نے اپنے غلام کو اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا اتفاقا وہ رستے میں لڑ پڑے لڑکے نے غلام کو مارا تو غلام نے لڑکے کو گالیاں دی اور دعویٰ کیا کہ وہ لڑکا اس کا غلام ہے جب یہ معاملہ حضرت علی کے پاس پہنچا تو انہوں نے اپنی خدمتگار سے فرمایا کہ درمیان میں دو سراخ بنا اور ان دونوں سے کہو کہ اپنے اپنے سر ان سراخوں سے باہر نکالیں پھر اپنے خدمتگار سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اٹھالاؤ خدمتگار تلوار لے آیا تو آپ نے کہا کہ جلدی سے غلام کا سر کا ڈالو اب جو غلام تھا اس نے خوف سے اپنا سر دیوار کی سراخ سے باہر کھینج دیا اور آقا اسی طرح رہا اسی طرح حضرت علی نے انسانی نفسیات پر اپنی دسترست کی بدولت اس معاملے کو بھی نپٹا دیا اور غلام کو سزا دیا اور اس کے آقا کی طرف لوٹا دیا دوستو حضرت علی کے علم و فضل اور ذہانت کے ایسے بے شمار واقعات ہیں جو اگر بیان کرنے پہ آئیں تو شاید اس ویڈیو کا کبھی خاتمہ ہی نہ ہو میرے دوستو یہاں پر میں اپنی ویڈیو کا احتتام کرتا ہوں اور آپ سے ایک التماس کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ریڈ بٹن کو کلک کر کے اللہ حافظ